اسلام علیکم and welcome to hania's kitchen آج ہم سیکھیں گے کہ چنہ ڈال کا حلوہ کیسے بناتا ہے اور رہا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چنہ ڈال کی ہم نے یہاں برفی تیار کی ہوئی ہے برفی جو ہے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے خیر میں آپ کو اپنی پرسنل سی چوئیس بتا رہی ہوں اور آج میں آپ کو بتا دیوں بہت آسان نہیں ہے تھوڑی سی محنت ضرور ہے اسے بنانے میں پر ورث ایوری ہارڈ ورک بہت زیادہ اچھا لگتا ہے یہ کھانے میں آپ بنا کے سٹور کر لیجئے تو چلیے ہم شروع کرنے سے پہلے آپ ایک کام کر لیجئے میرے چھوڑ کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تو چلیے یہاں دیکھیں میں نے وان فورت کپ جو ہے گھی لے لیا دیکھیں حلوہ وغیرہ جب ہم بنایں حلوہ ہے برفی ہے ہمارے انڈین ڈیزرٹ سپم بنا دے تو پلیز آپ گھی استعمال کیجئے گھی سے تو مٹھائیاں بنتی ہیں گھی نہ ہو تو پھر مٹھائیاں تھوڑی لگتی ہیں تو چلی گھی میں ہم نے ڈال دیا تھا الائچی الائچی ڈالنے کے بعد میں ہم یہاں دو لیٹر دودھ آڈ کریں گے اچھا دودھ جو میں نے لیا ہے فل کریم ملک ہے بلکل کوئی ملاوٹ نہیں اس میں آپ اچھا سب فل کریم والا ملک لے لیجئے جو بھی بیسٹ آپ کو ملے لیکن یہ ہے کہ ٹونٹ ملک مد لیجئے تھوڑا سا اچھا کریم والا ملک رہے گا یا فیٹ ملک رہے گا تو زیادہ بیٹر ہے اب نیکسٹ ہم کیا کر رہے ہیں ہم اس کے اندر شکر آڈ کر رہی ہیں یعنی میں نے یہاں پہ دھائی کپ میں نے شکر لے لیا ہے شکر ہم ڈالنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا زافران ڈال دیں گے اور ہمیں اس کی جو ہے چاشنی تیار کرنی ہے چاشنی جو ہمیں تیار کرنی ہے ایک تار والی چاشنی ہمیں اس میں نہیں پروپیر کرنی ہے بس ہمیں اس کی ایک اچھی سی چاشنی تیار کرنی ہے ہمیں ملک کو جو ہے جو ہم نے دودھ ڈالا ہوا ہے ہمارے پاس اس کو ہمیں ریڈیوز کرنا ہے تو اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا کہ آپ دودھ کو دھیمی آج پر رکھ دیجئے بہت دھیمی نہیں میڈیم آف لیم پر رکھیں تاکہ وہ پکتا رہے اور ریڈیوز ہو جائے دیکھیں یہ دودھ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ہاف کونٹیٹی ہو گئی ہے دودھ کی اور اس کا کلر آپ دیکھیں کیسا اچھا بادامی سا کلر ہو گیا ہے یہ ہمیں یہ اٹین کرنا بہت ضروری ہے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ چاشنی جو ہماری تیار ہوئی ہے یہ ایک تار والی چاشنی نہیں ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ایک سکن یہ دیکھیں اس میں تار فارم نہیں ہوتا اس میں ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ سٹکی نیس ہے وہ چپک چپک وہ جو فیلنگ ہے وہ آ رہی ہے پر وہ ایک تار نہیں ہے اس کے اندر اچھا جس کب سے میں نے شکر لیا ہے اسی کب سے میں نے تین کب چانہ دال لے کر سوک کر لیا تھا اور یہ دیکھیں اچھا سوک ہو گیا ہے قریب چار گھنٹے میں نے اسے سوک کر لیا ہے یہ کتنے آسانی سے ٹوٹ رہی ہے وہ نیکس ٹیپ ہم کیا کریں گے ہم چانہ دال کو اُبالیں گے یہاں ایک کڑائی کے اندر میں نے تھری فورت کا پانی ڈال دیا ہے اور جو ہم نے چانہ سوک کر کے رکھا چانہ دال وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اچھا صرف ہم پانی میں نہیں اُبال رہے ہیں اس کو اب ہم تھوڑا سا دودھ بھی ڈال لیتے ہیں مطلب بہت تھوڑا سا دودھ لگے گا قریب آدھا کپ دودھ آدھا کپ دودھ ڈال لیجئے اور اب آپ جو چانہ دال ہیں اسے اُبال لیجئے اچھے سے اچھا یہ نہیں کہ وہ بلکل پیسٹ بننا ضروری ہے پیسٹ نہیں ہونا ہے ہماری دال کو ہماری دال کو بس گل جانا چاہیے اچھا سا مطلب وہ گل جائے جتنا اس میں لکوڑ ہے وہ ختم ہو جائے کیونکہ ہمیں لیٹر آن اسے گرائنڈ کرنا ہے یہ دیکھیں لکوڑ جو ہم نے ڈالا یعنی دودھ اور پانی جو ہم نے ڈالا تھا وہ پورا سوک گیا لیکن ہماری دال بلکل پھوٹی بھی نہیں ہے ہماری دال اچھی ہے وہ کھڑی ہے دال ابھی بھی لیکن دال جو ہے وہ گل گئی ہے اچھے سے جب ہم ہاتھ سے اسے میش کرتے تو وہ دیکھیں میش ہو گئی ہے بڑ وہ خود سے یعنی جب ہم چمچ سے سٹر کر رہے تب وہ پھوٹ نہیں رہی ہے اس طریقے سے آپ اسے گلا لیجیے اور اس کو اچھی سی تھنڈی ہو جانے دیجیے اچھا جب دال ہماری تھنڈی ہو گئی ہے اب ہم اسے پیس لیں گے تو یہ بھی ایک time consuming کام ہے ویسے لیکن کر لیتے چنان دال کا جب ہلوہ کھانا ہے تو اتنی محنت کرنی ہی پڑتی ہے اچھا اب ہم اسے پیس لیتے پریفرڈ ہے کہ آپ جیسے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس بلکل ایک دم باریک والا پاوڈر جیسا نہیں بنانا ہے تھوڑا سا اس میں ایک باڈی ہونی چاہیے بلکل روے کی طرح دیکھنی چاہیے اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ایک دم پاوڈر یعنی جو ہم پاوڈر بناتے پاوڈر نہ ہو جائے بس ایک روا دار وہ ہمارا چنہ دال کا جو ہم نے پیسا ہوا ہے وہ تیار ہو جائے اب نیکس ٹیپ ہے اسے بھوننا یہ سب سے زیادہ ٹائم اسے بھوننے میں لگتا ہے ہمیں اسے اتنا بھوننا ہوتا ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ ابھی برائیٹ سنچائن سا یلو ہے اس سے چینج ہونے لگے کلر اتنا ہمیں بھوننا ہے دیکھیں آدھا جب میں نے بھون لیا ہے اب میں اس کے اندر گھی ڈال دیا ہے کاریب چھار سے پانچ بڑا چمچ میں نے گھی ڈال دیا ہے میں اسے پھر بھونوں گی جب تک اس کا کلر جو ہے ڈیپ گولڈن کلر نہ ہو جائے اچھا ڈارک سا گولڈن کلر آجانا چاہیے یہ دیکھئے اس کا ٹیکچر میں نہیں ڈالیں گے سب بھون کے لئے وانا آپ اچھے سے بھون نہیں پھائیں گے اس کو تین بار میں دو بار میں جیسے بھی آپ اس کو اچھے سے بھون لیجیے آپ اس کا ٹیکچر دے کے بلکل روے کی طرح ہو گیا ہے جو ہم نے چاشنی تیار کی تیار کیسے اچھے پک رہی ہے اس کے اندر ایک بار ہم تھوڑے سی نٹس ڈال لیجیے ایک کپ کٹے میں نٹس لگیں گے آپ کی چوئیس کے ادھا چاشنی میں ڈال دیجیے بھون کے پیس کے مزیدار والی جو دال بنا کے رکھی چاشنی میں ڈال دیجیے کلر دال کا دیکھ ریچ کلر چاشنی میں ڈال دیجیے اچھے مکس دیجیے دل جتنا لیکوڈ ہے اس کو اب زورپ کرنا شروع کردے گی اس ٹھوڑا دیر پھون نا پھون نا جب تک دال جو ہمارے مکسر تیار ہوا سائیڈ کو چھوڑ نا شروع کردے تو ہم تھوڑا دیر میڈیم مہائے پھون لیتے اب آپ دیکھ رہے کہ ہمارا جو ہلوہ تیار ہوا ہے وہ ہمارے بردن کا سائیڈ خود سے ہی چھوڑ آئے مطلب جب آپ مکس کردے اسے تو اپنے اندر ہی گرنا شروع ہو جاتا یہ دیکھ دیکھ ٹیج پہ آپ سمجھ جائیے کہ چنہ ڈال کا مکس جو ہلوہ ہمارا ہلوہ تیار ہو گیا ہے ہمیں سیٹ کریں تو اچھا سیٹ ہو جائے گا اچھے سی بڑیا پیس کر جائیں گے اگر کیوڑا کی خوشبو نام پسند تو آپ نہ ڈالیں یا کم ڈالیں جیسا آپ کا دل کریں اچھے سی تین پیس گی لگا لگ جیسا پیس چنہ ڈال تیار کیا پیس کریں کوئی ایسا نہ کی تکڑے کریں کوئی سکون سے چمچ لیں جو بھی سپرید کریں جو آدھا کپ جو بچا لیا تھا وہ اس کے اوپر سپرنکل کریں اور اسے اچھا سا ٹھنڈا ہو جانے دیجئے کہ یہ روم ٹیمپریچر پر آجائے جب یہ ٹھنڈی ہو جائے تب اسے آپ کٹ لیں جو آپ پسند شیپ چاہے چھوٹے چھوٹے سکوائرز جیسا آپ کٹ لیجئے بہت بہترین ریسپی ہے تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہے اسے بنائیں بہت زیادہ ٹیسٹی بہترین 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 مجھے کمنٹ باکس بہترین یہ بہترین بہترین تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی بار ایک اور بہترین سی ریسپے کے ساتھ اللہ حافظ